اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے چونکہ یہاں مستقیم اور منحریف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی لئے اللہ نے مومنوں کو تعلیم دی کہ وہ اللہ تعالی سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کیا کریں اور اس بات کا دل سے اقرار کریں کہ وہ بعد بعد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا ترمی زی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دین اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے چاہے تو حق پر قائم رکھتا ہے اور چاہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالی سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی تو ہمارے دل کو تیری اطاعت پر قائم رکھ ہمارے دل کو تیری اطاعت پر مڑے رکھ کہ اے دل کو لٹ پیر کرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ لہذا مجھے اور آپ کو یہ دعا ساری زندگی اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگوں نے ابھی بات کی لاست اپیسوڈ میں کہ ہجرت حبشہ کے تعلق سے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر جو ظلم و جور زیادہ ہو گیا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے قتل تک کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے تعلق سے آج انشاءاللہ سیرت النبی میں ہم ایک بڑے واقعے کے تعلق سے بات کریں گے ایسا واقعہ کہ جس کے رونما ہوتے ہی مسلمانوں کو مضبوطی ملی مسلمانوں کو طاقت ملی مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھری ہوئی تھی کہ اچانک اس میں ایک بجلی چمکی اور مغلوموں کا راستہ روشن ہو گیا اللہ تعالی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کا شرف بخشا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا یہ سنچ نبوی کے آخر کا واقعہ ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ماہ دلہجہ کا یہ واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے کیسے مسلمان ہوئے دیکھئے ایک مرتبہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو برا بھلا کہا آپ کو تکلیف پہنچائی آپ خاموش ہے اس کے باوجود دیکھیں اتنی پریشان کیا جا رہا ہے اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے بالکل حتیٰ کہ ایک پتھر اٹھا کر کے آپ کو اس نے مارا جس سے آپ کو چھوٹ لگ گئی خون نکلنے لگا پھر وہ خانے کعبہ کی طرف چلا گیا اور قریش کی مجلس میں جا کر کے بیڑھ گیا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی جو کوہ صفا پر واقع اپنے گھر میں تھی وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اس کا گھر وہیں پر تھا کوہ صفا کے پاس تو وہ اپنے گھر سے سارا منظر دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے شکار کے لئے اور آپ کے پاس ایک کمان تھی آپ جب شکار سے تشریف لائے کمان کے ساتھ تو اس لونڈی نے جو عبداللہ بن جدعان کے گھر سے یہ دیکھ رہی تھی اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ابو جہل نے تکلیف دیا کس طرح سے آپ کو ازار سانی پہنچائی اس ساری چیزوں کا ان ساری واقعے کا اس نے ذکر کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اپنی کمان اٹھائی اور فوراں بغیر کہیں پر رکے ہوئے دوڑتے ہوئے ابو جہل کی طرف آپ نکلے اور یہ ارادے سے نکلے کہ اب جا کر اس کی برابر مرمت کروں گا اور اسے سبق سکھاؤں گا کوئی پتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قرائش کے سب سے مضبوط اور طاقتور شخص تھے طاقتور جوان تھے لوگ حضرت حمزہ کی حمت اور حسلے کی داد دیتے تھے آپ کو مانتے تھے تو آپ تہیہ کر کے نکلے کہ ابھی اسے ابو جہل کو سامنا ہوگا تو اس کی مرمت کروں گا اور اس کو برابر سبق سکھاؤں گا آپ بغیر کہیں رکے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد حرام پہنچ گئے اور وہاں پر اس کے ابو جہل کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا اپنی چوتڑ سے ہوا خارج کرنے والے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں جس دین سے تو نفرت کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کمان نکالی اور کمان سے اس کو اتنا زور سے مارا کہ اسے بھی زخم آ گیا اس پر ابو جہل کے قبیل بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیل بنو حاشم کے لوگوں کے درمیان میں آپس میں سخت اختلاف بھڑکا لیکن پھر ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ابو عمارہ کو جانے دو اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر اسلام قبول کیا ابتدان یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمیت کی بنیاد پر تھا کہ ہمارے شخص پر تو نے کیسے حملہ کیا اور خاندانی غیرت کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ حقیقت میں اسلام کے لئے کھول دیا اور آپ اس پر ساری زندگی ڈٹے رہے حتیٰ کہ آپ اسلام ہی کی خاطر شہید بھی ہوئے تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اب آپ کے آنے کے بعد دیکھیں کتنی مضبوطی انشاءاللہ اسلام کو ملی وہ انشاءاللہ میں آگے کے درس میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سننے سمجھنے اور ان صحابہ جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں